اسلام علیکم میں بنا رہی ہوں پاؤ بریٹ اس کو آپ ڈینر رولز بھی کہہ سکتے ہیں اور اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے گا یہاں پہ میں نے باول میں لیا ہوا ہے دو کپ میدہ اور اب میں اس میں ڈالنے جا رہی ہوں ایک کھانے کا چمچ بھر کے خمیر اور ایک کھانے کا چمچ چینی خمیر اور چینی کی کوئنٹیٹی سیم ہی رکھنی ہے اور اب میں اس میں تھوڑا سا ڈالنے جا رہی ہوں نمک ہسپے ذائقہ اب یہاں پہ میں سارے ڈرائے انگریڈینس کو مکس کر دوں گی اچھے سے مکس کر دینے کے بعد اب میں اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈال رہی ہوں اور میں اس کو گونڈ لوں گی پہلے میں اس کو ایسے ہی چمچ کی مدد سے مکس کر رہی ہوں اس کے بعد میں اس کو ہاتھوں سے اچھے سے گونڈ لوں گی اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ہاتھوں سے اس کو گونڈ رہی ہوں اور میں اس کو بہت ہی نرم ڈو بنا لوں گی لیکن اتنا نرم بھی نہیں کہ بہت ہی پتلا ہو جائے دو گونڈ دینے کے بعد اب یہاں پہ میں اس میں تھوڑا سا آئل لگا کر اس کو تھوڑا سا گونڈ دوں گی اور پھر میں اس کو رکھ دوں گی ایک گھنٹے کے لیے تاکہ یہ اچھے سے پھول جائے دو یہاں پہ پھول کے تیار ہو چکا ہے اور اب میں اس کو جو ہوں وہ دوبارہ سے گونڈوں گی دوبارہ سے میں اس کو گونڈ کے بہت سمودھ بنا رہی ہوں اور اب میں اس میں سے بنا لوں گی پیڑے جیسے ہم سمپل روٹی کے لیے پیڑا بناتے ہیں ویسے ہی پیڑا بنیں گا اور اس میں سے جو ہے وہ آپ کے صرف تین بنیں گے دو کپ میدے میں سے اور اگر آپ زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے وہ قوائنٹیٹی زیادہ کر دیجئے گا میدے کی اور اسی حساب سے پھر جو ہے وہ خمیر اور چینی کی بھی اب یہاں پہ میں نے پیڑے سارے بنا کر رکھ لیے ہیں اور اب میں اس کو ایک بیکنگ ٹرے میں رکھ رہی ہوں اس کو میں نے پہلے ہی تھوڑا سا آئل لگا کر گریس کر لیا تھا میں نے اتنا نہیں گونڈا تھا کہ میں جو اس کو اسکوائر شیپ والے میں ڈالوں تو اسی لئے میں اس ریٹ اینگل میں ڈال رہی ہوں بیکنگ ٹرے میں اور اب میں ان تینوں کو یہاں پہ رکھ کے اس کو پھر سے چھوڑ دوں گے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے تاکہ یہ مولٹ میں اچھے سے پھول کے اس کا شیپ جو ہے وہ بنا لیں اور پندرہ سے بیس منٹ بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ پھر سے پھول گئے ہیں اور اب میں اس کے امپر لگاؤں گی آئل اور اس کے بعد میں اس کو بیک کرنے کے لیے پتیلے میں رکھ دوں گی پتیلے کو میں نے میڈیم فلیم پہ پری ہیٹ کر لیا تھا اور اب میں اس کو جہوں لو ہیٹ پہ بناوں گی اور اس کو بننے میں صرف تیس منٹ لگتے ہیں اور پندرہ منٹ بعد آپ اس کو ضرور چیک کیجئے گا اور اس پہ پھر سے تھوڑا سا آئل ڈالیے گا اس سے آپ کا کلر جو ہے وہ بہت ہی اچھا آئے گا ورنہ پھر جو ہے وہ اوپر سے کوئی کلر نہیں آئے گا خاص اب یہاں پہ بریٹ بن کے تیار ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر بھی کافی اچھا آیا ہے یہ بالکل وائٹ نہیں ہے اور اب میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتی ہوں کہ یہ کتنی سوفٹ بریٹ بنی تھی یہاں پہ دیکھیں یہ کتنی سوفٹ بریٹ بنی ہے اور یہ کہیں سے جیلی بھی نہیں ہے اور اسی طرح سے آپ جو ہے وہ گھر میں بریٹ بنا سکتے ہیں ویسے بھی یہ آج کل لوگ ٹاؤن چل رہا ہے تو اس میں اچھی اتنی تازی بریٹ ملتی نہیں ہے تو یہ ریسے بھی بہت ہی اچھی رہے گی اس حساب سے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اگر آپ مہندی میں انٹریسٹڈ ہیں تو میری دوسرے چینل کو بھی آپ سبسکرائب کر دیجئے گا لنک آپ کو ڈسکرمشن باکس میں مل جائے گا تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ موسیقی